موسیقی اسلام علیکم میں ہوئی ویوریسٹی کی ٹیم سے آج آپ کو اپنا ہوں گا کیاستول آپ کو میڈیشن کون سی دی جاتی ہے اور کیوں دی جاتی ہے اور کس ٹیم دی جاتی ہے سب سے پہلے جو چکس ہم چھوٹے چکس لیتے ہیں فرس جی کا جو چکس ہوتا اس کے سب سے پہلے ایک ویک کے بعد ان کی ویکسینیشن کی جاتی ہے ویکسینیشن کا نام ہے انٹی لسوٹا ویکسینیشن ہوتی ہے وہ چھوٹا سیکیوٹ ٹائپ کا نا وہ ایک ہوتا ہے وہ انجیکشن ہوگا وہ آپ کو کسی بھی ویٹ شوپ سے ایزی لی پرچیس کر سکتا ہے وہ ان کے لیے دینا بہت ضروری ہے سب سے پہلے جو دس دن کے ایک ہفتے کا جو چکس ہوتا ہے اس کو ان کی ویکسینیشن کیلئے وہ سمجھ لے کے ہنڈرڈ ہے ٹین پرسن ضروری ہے کہ اس کو ویکسینیشن اس کی کی جائے ٹھیک ہے اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ چکس جو ہوتے ہیں چوزے جو ہوتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے ان کی آئیس کرام نہیں ہوتی کسی قسم کا ان میں انفیکشن نہیں ہوتا اور وہ گروہ اچھی کرتے ہیں اور دوسری بات اس کے بعد ان کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں ملٹی ویٹامینز ہوتا ہے اس کو ویٹاسول سوپر بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ویٹاسول سوپر یہ ان کو دیا جاتا ہے ان کے ملٹی ویٹامینز پورے کرنے کے لیے تاکہ ان کو کسی قسم کی ویٹامینز کی کمینہ آرہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو کھول کے یہ دیکھئے یہ یہ تقریباً اورنج سے کلر کا ہوتا ہے اور یہ برس کو دینا بہت ضروری ہے یہ ان کے ملٹی ویٹامینز پورے کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی آپ کو میں کوئنٹی بتا دوں کیونکہ اس کو زیادہ کوئنٹی میں بھی نہیں دیتے کیونکہ زیادہ کوئنٹی میں دینے سے جو چکس ہیں وہ آور ہیٹ ہو جاتے ہیں آور ڈوز ہو جاتے ہیں تو اس کو صرف یہ دیتے کہ تین چار لٹر پانی میں صرف دو چھوٹکی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر کے پانی تھوڑی در نکال کے دوسرا تاکہ جلدی سے یہ پیئیں ملٹی ویٹامینز والا پانی پھر ان کے آگے یہ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی سب سے خاطبہ یہ ہے کہ یہ ان کی جو آئیز وغیرہ ان میں انفیکشن نہیں ہوتا اس کے جو سٹمک وغیرہ ان میں وہ انفیکشن نہیں ہوتا مثلا کہ یہ ہر قسم کا ملٹی ویٹامینز پورا کرتا ہے بھرس کا نا اور یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف چکس کو ہی دیا جائے یہ چکس سے لے کے بڑے جو بریڈر ہیں ان کو بھی دیا جاتا ہے یہ ایک ویگ میں تین دن یوز کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے تین دن کے بعد سٹیک کر دیا جاتا ہے پھر نیکس ویگ میں ان کو یوز کروایا جاتا ہے ایک ویگ سٹیک کرنا پڑتا ہے ایک ویگ جو ہے ان کو یوز کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ان کے مفتاتوں آپ کو دوسرے جو ہے وہ سیرپس ہے وہ میں کچھ دکھاتا ہوں آپ کو یہ کچھ سیرپس ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ان کے کیلچیم پورا کرتا ہے سب سے پہلے ہے لیزو ویٹ یہ دیکھئے یہ لیزو ویٹ ہے پہلے میں آپ کو سیرپ بتاتا ہوں پھر آپ کو ان کا یوز اور ان کا فائدہ بتاتا ہوں اس کے بعد ہے اوبزون ڈی اس کے بعد ہے کیلشیم پی پھر اس کے بعد آتا ہے پولی بیون یہ چار سیرپ ہیں اس میں یہ سارا ملٹی کیلشیم یہ جو برس کہیں کیلشیم پورے کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ تین لیٹر پانی میں چاروں کا ایک ایک ڈکن جو ہے نا اپن کر کے ایک ڈکن کو ڈال کے چاروں کا اچھی طرح مکس کر کے یہ ان کو دیا جاتا ہے یہ ابھی ہفتے میں چار دن یوز کروایا جاتا ہے ایک ویگ میں وہ یوز کروایا جاتا ہے ویٹا سول اور دوسرے ویگ میں یہ یوز کروایا جاتا ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ویگ میں کبھی وہ یوز کروا رہے ہیں یہ یوز کروا رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا ایک ویگ میں یہ یوز کروانا ہے ایک ویگ میں وہ یوز کروانا ہے اور یہ بہت ضروری ہے ان کے جو کیلشیم پورا کرنے کے لئے ان کے کیلشیم پورا کرنے کا یہ ہے جو ان کے جو آنکھوں میں یہ جو چربی آ جاتی ہے جب وہ بڑی ہوتی ہے نا بڈیٹرز بنتے ہیں چوزے تو جب انہوں نے لینگ کا ٹائم آتا ہے پھر وہ چربی اگر آ جاتا تو پھر وہ اچھے طریقے سے لینگ نہیں کر سکتے تو ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے ایک بانڈنگ ہونے کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو جاتے مر جاتے اگر ہم ان کو ملٹی ویٹامین ان کے کیلشیم پورے کریں گے تو ان کو کسی قسم کا کو اور اچھی لینگ کریں گے تو آپ کو میڈیسنز بتانے کا مطلب یہ ہی تھا کہ آپ اچھے سے ان کو کر سکیں پریپیئر کر سکیں تاکہ یہ جب لینگ پہ ہے تو اچھے سے اچھا بینفیٹ آپ کو صحیح ہے بہت شکریہ اللہ حافظ